اقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیار اندہ کر دیتا ہے دیکھئے اگر آپ کو کسی سے پیار ہو جائے کسی چیز کو آپ اپنا لیں وہ انسان ہو یا کوئی گاڑی ہو یا کوئی بنگلہ ہو یا کوئی موبائل فون ہو یا کوئی گھڑی ہو یا کوئی لباس ہو جب آپ کسی کو اپنا لیں جب آپ کسی چیز کو اپنا لیں تو اپنانے کے بعد پھر آپ کو عہب نظر نہیں آتا آپ کو ڈیفیکٹ نظر نہیں آتا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اسے اپنا لیں اگر اپنایا نہیں ہے اپنانے کے حوالے سے کسی تذبذب کا شکار ہے تو پھر عہب نظر بھی آئیں گے سنائی بھی دیں آپ کسی دکان پر جاتے ہیں گاڑی خریدنے کے لیے جاتے ہیں آپ انہیں کہتے ہیں مجھے فلان گاڑی چاہیے جس قسم کی گاڑی چاہیے اس قسم کی بے شمار گاڑیاں وہ دکھاتے ہیں کہتے ہیں یہ دیکھ لو آپ دیکھتے ہیں اب جب تک آپ نے وہ گاڑی خریدی نہیں جب تک آپ نے اس گاڑی کو اپنایا نہیں آپ اس میں ڈیفیکٹ سلاش کریں گے بڑے مٹیکلس لی دیکھیں گے اس میں یہ بھی ڈیفیکٹ ہے اس میں یہ عہب ہے فلان عہب ہے اس کی سپیڈ اچھی نہیں ہے یہ فلان حوالے سے بری ہے فلان حوالے سے بری ہے فلان اعتبار سے بری ہے اب آپ کو عہب نظر آ رہے ہیں آپ کو کوئی ساتھی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے اس میں فلان عہب ہے اندے بھی نہیں ہیں پہرے بھی نہیں ہیں لیکن جو ہی سوتا ہو جاتا ہے کسی گاڑی کا آپ انتخاب کر لیتے ہیں جب خرید لیتے ہیں خریدنے کے بعد اب جب آپ گھر جا رہے ہیں آپ کو وہی دوست جو آپ کو پہلے بتا رہا تھا اس میں فلان عیب ہے فلان نقص ہے فلان ڈیفیکٹ ہے اب وہ بھی جرت نہیں کرے گا کہ آپ کو بتائے کہ عیب ہے کیونکہ اب وہ گاڑی آپ کے اپنی ہو گئی ہے اگر وہ جرت کرے بھی تو آپ کہیں کہ نہیں مجھے نظر نہیں آتے مجھے دکھائی نہیں دیتے کیونکہ آپ نے اپنا لیا ہے آپ نے اس گاڑی کو اپنا لیا ہے جب آپ مکان لے لیتے ہیں پھر کوئی جرت نہیں کرتا کہ فلان چودری صاحب آپ کے مکان میں فلان ڈیفیکٹ ہے کوئی جرت نہیں کرے گا کیونکہ آپ اس کا اپنا ہو چکا ہے اب کوئی نہیں کہے گا آپ اسے عیب نہ نظر آتے ہیں نہ سنائی دیتے ہیں جب تک خریدا نہیں تھا نظر بھی آ رہے تھے سنائی بھی دے رہے تھے کوئی بتانے والا بتا رہا ہے آپ بہرے نہیں ہیں سن رہے ہیں نابینا نہیں ہیں اکھیارے ہیں بینائی ہے دیکھ رہے ہیں لیکن جو ہی اپنا لیا اب عیب نظر بھی نہیں آ رہے ہیں اب عیب سنائی بھی نہیں دے رہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ تو دنیا کی عیبدار چیزوں کی علامت ہے دنیا کی وہ چیزیں جن میں عیب ہوتے ہیں جب پیار ہو جائے عیب نظر نہیں آتے نہ دکھائی دیتے ہیں نہ سنائی دیتے ہیں جن چیزوں میں عیب کا امکان ہے ان سے پیار ہو جائے عیب نظر نہیں آتے عیب سنائی نہیں دیتے یہ تو دعویٰ ہے اس آقا سے پیار کا جسے اللہ نے بنایا ہی بے عیب ہے عیبدار چیزوں سے پیار ہو جائے عیب نظر نہیں آتے بے عیب آقا سے پیار کا دعویٰ ہے پھر بھی کہتا ہے علمِ غیب نہیں رکھتے نور نہیں ہے حاضر و ناظر نہیں ہے بکارو تو سنتے نہیں مدد فرما نہیں سکتے زندہ نہیں ہے ہمیں جانتے نہیں ہے ہمیں دیکھتے نہیں ہے ہمیں سنتے نہیں ہے دنیا کا علم نہیں ہے اے تلاش کرنے والے جھوٹے پیار کے متعی تو جھوٹ بول رہا ہے مجھے پیار نہیں ہوا اگر پیار ہوتا تو تو دل سے کہتا ہاں میرے آقا سببِ موجودِ کائنات ہیں میرے آقا مصدا کے لو لاکا لما حلقتل افلاک ہیں اگر یہ نہ ہوتے زمین نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتے اگر یہ نہ ہوتے جاند تارے نہ ہوتے اگر یہ نہ ہوتے یہ کشائی نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے کائنات میں کئی شہر پیدا ہی نہ کی جاتی یہ سارا جہاں انہیں کے لیے بنایا گیا ہے اگر صوفیاء کے میں قدے سے تربی تربی آسل کرنے والوں کی بارگاہ میں تو زانو تلم مستقرتا تو تو دل سے کہتا یہ سباسنک وہ کلی چھتک یہ سباسنک وہ کلی چھتک یہ زب چھیک لبی جو جھلک یہ مہک جھلک یہ جمک تھمک سب اسی قدم کی بھار ہے تو دل سے کہتا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ام بھی نہ ہو بز میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو یہ تو اقبال کا کلام ہے اقبال کا انداز اپنا ہے لیکن بریلی کا محدث اس کا انداز جدہ ہے اس کا انداز جدہ ہے اس کا انداز جدہ ہے وہ کہتے ہیں یہ سباسنک وہ کلی چھتک یہ زبان چھیک لبی جو جھلک یہ مہک جھلک یہ چھمک جھمک سب اسی قدم کی بہار ہے یہ سمن یہ سوسنو یا سمن یہ سوسنو یہ بنفس سنبولو نسترن گلو سروے لالا برا چمر وہی ایک جلوہ ہزار ہے وہی ایک جلوہ ہزار ہے وہی ایک جلوہ ہزار ہے وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ وہ سب بنا بعد اب جھکا لو سرے ویلا کہ میں نام لوں گلو باغ کا بعد اب جھکا لو سرے ویلا کہ میں نام لوں گلو باغ کا کلی تر محمد مصطفیٰ جمن ان کا پاک تیار ہے جمن ان کا پاک تیار ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے جب پیار ہو جائے عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا یہ تو ہیں ہی وہ عیب ان میں عیب کیسے تلاش کرتا ہے اب ان میں بھی عیب تلاش کرے پتا چلا تم منافق ہے عاشق نہیں ہے